گوڈ مارنی بچو آج کلاس بند کے بچے اردو حروف نکتوں کی بنا پر پڑھیں گے یعنی جویزن آف اردو حروف آندہ بے ساف نکتاز تو آج ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے حروف کے اوپر کون سا نکتہ لگتا ہے تو سب سے پہلے پڑھیں گے علف تو علف کے اوپر بچو کوئی نکتہ نہیں ہوتا یہ سیدھا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے بے جو بے کے نیچے ایک نکتہ لگتا ہے یعنی بندو ایک لگتا ہے اس کے بعد آتی ہے پے پے کے نیچے تین نکتے ہوتے ہیں پے کے بعد آتی ہے تے تے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ٹے جو ٹے کے اوپر چوپی ہوتی ہے اس کے بعد ہے سے سے کے اوپر تین نکتے اس کے بعد ہے جیم جیم کے بیچ میں ایک نکتہ اور اس کے بعد ہے چے چے کے بیچ میں تین نکتے کھے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا ہے کھے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے دال میں کوئی نکتہ نہیں ہے ڈال کے اوپر ٹوپی ہے اور زال کے اوپر ایک نکتہ ہے رے کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے رے کے اوپر ٹوپی ہے چھوٹی جے کے اوپر ایک نکتہ ہے اور بڑی جے کے اوپر تین نکتے ہیں اور چھوٹی سین کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے بڑی شین کے اوپر تین نکتے ہیں تین نکتے ہیں تین نکتے ہیں تو بچو ہم نے جہاں تک ہی پڑھا تھا آج آپ نے کیا کرنا آپ کے ہومبرک کیا ہے اس کو آپ نے کاپی کے اوپر ایک بار پھر لکھنا ہے ہومبرک اور لرن کرنا ہے کیونکہ اب یہ آپ کے ٹیسٹ بھی آنے والے ہیں تو ٹیسٹ میں آپ کو کوشن پوچھے جائیں گے کہ کس حروب پر کتن نکتے ہیں یا کونسا حروب کس سے پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے تو یہ جاز رکھنا ہے پورا لرن کرنا ہے اردو کونٹنگ بھی ہے وہ بھی آپ کو بند سے ٹیسٹ تک لرن کرنی ہے اور تصویریں بھی جو سیتاک پڑی ہیں وہ بھی لرن کرنی ہے کیونکہ ہم ادھر پوچھا جائے گا اس تصویر کا کس اردو حرف سے نام لکھا جائے گا ایسے کچھ پوچھے جائیں گے تو یہ بچہ سب یہ روائی کریے میں نے علف سے لے کر شے تک آپ کو تصویروں کے نام بھی کرائے ہیں اور اردو گنتی بھی بند سے لے کر ٹیسٹ تک رائی ہے اور اردو حرف علف سے لے کر سین تک کیے ہیں اور تو آج ہم نے پڑے ہیں نکتوں کی بنا پر اردو حرف یعنی دویزن آف اردو حرف آندہ بیس آف نکتاز تو یہ بچوں دھیان سے پڑیے اور یاد کیجئے اوکے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اور ہوم برک آپ کے لیے ہے یہ علف سے لے کر سین تک ایک بار لکھنا اوکے